اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے تو جناب میں آج کلیجی بنا رہی تھی اور میں نے آدھا کام تو کری لیا لیکن اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میں نے تو یہ رسی بھی آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنی ہے تو پھر چلیں جہاں تک ہو چکا کام اس کو میں آپ کو اچھے سے بتا دیتی ہوں میں نے جناب کلیجی لے لی اس کو کاٹ لیا اس بہت اچھی طرح سے تھو لیا کیونکہ اس کے اندر پلٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو دو سے تین بار اچھے سے واش کرنے کے بعد بھی میری تسلیح نہیں ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا سرکل لگا کے رکھا پانچ سے چھے منٹ سرکل میں ڈپ کر کے رکھا اس کے بعد میں نے اس اچھے سے دھولیا اور دھونے کے بعد میں نے اسے ایک باسکٹ ٹائپ میں رکھا جس کے اندر ہول ہوتے ہیں تاکہ جو اس کا سارا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے اچھے طرح سے واش ہونے کے بعد پھر میں نے جناب اس میں لیسن یہ والا جو لیسن رکھا ہے اس سائز کا ایک پورا اور ایک آدھا ٹھیک ہے اور یہ میں نے لیا اور یہ والی جو گرین مرچیں رکھی ہوئی ہیں تقریبا میں نے سات سے آٹھ مرچیں یہ والی لی اور اس کو میں نے اور ادرک ٹھیک ہے کیونکہ میں سارا کچھ کر چکی ہوں تو ادرک یہ والا ادرک لیکن اس کے اندر میں نے ادرک تو ایک ہی جیسے ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کا تقریبا دو انچ ادرک کا ٹکڑا ادرک لسن ہری مرچیں کوٹ کے وہ میں نے اس میں شامل کی اور اس کے اندر تقریبا پانس اچھے چمچ جو ہے میں نے دہی اس کے اندر شامل کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے وہ صفیہ زیرہ لالکوٹی وی مرچ نمک سوکہ دھنیا حلدی یہ تمام چیزیں ملا کے میں نے اس کے اندر مکس کر لی ہے اور ہری مرچیں وہ پانس اچھے میں نے لے لی تھی اور لال مرچ جو دوسری والی ہے وہ بھی تھوڑی سی مرچ میں ڈالی ہے اور ساری چیزیں لے کے دہی میں اچھی طرح سے پھینٹ کے میں نے رکھ دیا تقریبا پندرہ سے بیس مرچ تک میں نے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے اس کو اب باٹی کا کام شروع کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ جناب سے ابھی لوں گی دو سے تین پیاز پیاز میں نے کاٹ لیا ہے اور انہیں میں نے گولڈن براؤن ہونے کو فرائے کر لینا ہے یہاں پہ آج میں نے اسے میں کلے گی شامل کرنی ہے ابھی تین دیر میں اسے اسے کے بھونے ہی گی تھوڑا سے اس کا تنہیں جب تک ہی نہیں ہوتا ہے اسے میں بھوننے جو اس کے باپنے اس میں کماتا شامل کرنی ہے اور یہ کلے گی ہے نا وہ پھارا اسے پیز اور اس کے دائی کا جہاں گھوننے کے بعد ہی آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہیں جو ساکیر اور اس کے بھونیں جوا ہے اب اب stare اللہ کی rigtحف کوائی کئی ساکھڑا ہے یہاں پہ کیا ہے اس میں کاماتا شامل کریں گے پھر دم پہ رکھیں گے یہاں پہ آکے آپ جانا اس کا مسالہ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کہ سپائسیز اگر آپ کو کچھ کم لگ رہے ہیں تو آپ اپنے اقارڈنگی فیس کے ساتھ سے آپ نمک ایمیچس اگر آپ کو ڈالنے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں میں ابھی ابھی اس کو چیک کروں گی کہ اس کر کے دیکھوں گی کہ مجھے اس پہ مزید کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے تو یہاں پہ مجھے نمک کم لگ رہا تھا میں نمک اس پہ شامل کر رہی ہیں اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ ملچے بھی کم لگ رہی ہیں تو وہ میں ہاں پہ اس میں کپیو میں شامل کر رہی ہیں اور ساتھ ہی نے اس میں شامل کر رہی ہیں تھوڑا سچارٹی کا لفت چٹ پٹی ہی ہی ہوتی ہے بہت زیادہ سپائسز نہیں تھے بہت لائس میں سالہ جو میں نے اس میں شامل کیا ہوا تھا تو مجھے ضرورت میں اس میں سو سوئی کے اور اس میں ڈال لیتے ہیں اب اسے ہم دم پہ پکنے کے لئے رکھیں گے جب تک یہ کماتر دیں اچھی طرح سے نرم ہوتی ہے یہاں پہ میں بھی یمی سی کلیچی پک کر تیار ہوتی ہے میں نے اس پہ گرین ہری مرچے یعنی کہ گرین مرچے ڈال دیں گاڑ کے اور میں دیکھتی ہوں کہ اگر میں پاس ہرہ مسالہ ہے تو وہ بھی میں اس پہ شامل کرتی ہوں اور یہ نہیں ہے تو پہر آپ اس کے پر لیمن ڈالیں اور اگر ہرہ مسالہ ہے تو آپ وہ ڈالیں اس کے اوپر پہلی کل اب آپ کی جناب یہ چٹ پٹی سی تلیجی بلکل تہیار ہے یہ بلکل گل چکی ہے اس میں کوئی مانیوانی نہیں ڈالے گا اور بس میں میں نے اس میں شعبہ رکھنا ہی بس اسی طرح سے بکے گی تو امید ہے کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور کارمنٹ سے بتایے گا کہ کیسی لگی بناب آج کیلیں انشاءاللہ چالا پھر کسی جناب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری گھلے جی جہاں پہ پہنچی ہے واہا اور مطبئر ترس مزید تار جناب گھلے جی بلکل تیار ہو چکی ہے اور ہرہی تیسٹی بڑی مزید دار ہاراہ مسالہ اوپر اگر ہے تو آپ دال لیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے بس سریمٹ چاہیے ڈالی ہے لیمن ڈالیں اور موش کرما تو میرے کیونکہ آپ کو میری آنچہی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے ریسٹی پسکے بلکل تیار ہو سکیے گرم گرم چپادیوں کے ساتھ یا پرانکے کے ساتھ آپ کھائیں اور مزے کریں انشاءاللہ پھر کسی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے کیا تو آپ کو ملیں گے اور ملیں گے اور ملیں گے اور ملیں گے